اعوذ باللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شعیب علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین پر برقوس کیا گیا جو کہ عربی باشن دیتے اور مدین میں رہتے تھے مدین شام کے اطراف میں ارض معان کے نزدیک ہے جو حجاز سے متصل اور بحر قوم لود بحر مردار کے قریب ہے الملتزم فی تاریخ کے مطابق اب معان اردن کے قریب ہے اب معان اردن میں ہے اور بحر مردار کے قریب نہیں بلکہ سعودی عرب میں خلیج اقبا اور بحر احمر کے ساتھ واقع ہے اہل مدین کا زمانہ کملود سے کچھ مدد بات کا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ قوم کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے فصاحت اور بلاغت اور عالی عبارت سے کام لیتے تھے مدین کے لوگ کافر تھے رہزنی کرتے اور مسافروں میں دہشت پیلاتے تھے اور یکہ کو پوچھتے تھے جو کہ ایک قسم کا درخت تھا جس کے ارد گرد درختوں کا جھنٹ تھا اس کے علاوہ بھی ان میں بہت سی سماجی برائیاں تھی وہ لین دین کا معاملہ درست نہیں رکھتے اور ماپ طول میں کمی کیا کر دیتے لیتے وقت بڑے اور دیتے وقت چھوٹے باٹوں کا استعمال ان میں عام تھا اللہ پاک نے ان میں سے ایک شخصیت یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو منصف رسالت پر فائز کیا آپ نے انہیں وحدہ لا شریف کی دعوت دی اور ان کو برے کاموں سے منع فرمایا کچھ لوگ ان پر ایمان لائے لیکن اکثریت نے کفر کا راستہ اختیار کیا ارشادِ باری تعالیٰ ہیں اور مدین کی طرف ان کے بائی شعیب کو بیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے لہٰذا تم معب اور طول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کیا کرو آپ نے انہیں عدل کا حکم دیا اور ظلم سے منع فرمایا اگر تم صاحبِ ایمان ہو تو سمجھ لو یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اور فرمایا کہ ہر راستے میں مت بیٹا کرو کہ لوگوں کو ڈراتے رہو یعنی ہر راستے میں بیٹ کر لوگوں کو پریشان مت کرو کیونکہ وہ گنڈا گردی کرتے اور تہشک پیلاتے تھے تفسیر ابن کسیر کے مطابق سب سے پہلے ان لوگوں نے ہی ٹیکس کا ظالمانہ طریقہ ایجاد کیا اور وہ لوگوں کے مالوں کا دسوہ حصہ وصول کیا کرتے تھے اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں نہ صرف دنیاوی راستے روکنے بلکہ دین کی راہ میں رکاوت بننے سے بھی منع فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں نصیت کرتے ہوئے اللہ پاک کی نعمت یاد دلائی کہ ان کی تعداد کم تھی اللہ نے زیادہ کر دی اور تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ آپ کی ہدایت کی پیروی نہ کرے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا اور فرمایا معب اور طول میں کمی نہ کیا کرو میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور اگر تم ایمان نہ لاؤگے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کا عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گیر لے گا یعنی اپنے غلط کاموں کو جاری نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی برکت ختم کر دے گا اور تمہیں مفلس کر دے گا اور تمہاری اور تمہاری دولت چھین لے گا اس کے علاوہ آخرت کا عذاب بھی آنے والا ہے اور جس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی عذاب بگتنا پڑے گا وہی اصل خسارے سے دوچار ہوگا انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ پاک کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے کاکی ہے اور بہتر ہے ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی بجائے رزقِ حلال کماؤ اور کاؤ کیونکہ اسی میں برکت ہے ان تمام نصیحتوں اور خیرخواہوں کے بدلے میں قوم نے اکڑپن کا مظاہرہ کیا اور ان کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا اے شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکاتی ہیں کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دے یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہے نہ کریں تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو یعنی انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کو نماز یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ہم پر پابندیاں آئیت کریں اور آباؤ اجداد کے دین سے ہٹ جائے یعنی بد پرستی چھوڑ دیں لیکن ہمیں ان معاملات میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی اور پھر کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ صرف آپ ہی اکل مند اور سمجھدار ہیں اور یہ بات ان کافروں نے مزاکن کہی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروندگار کی طرف سے دلیل لوشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں مجھے بہترین روزی دی ہو تو کیا میں اس کے خلاف کروں گا اور میں نہیں چاہتا کہ جس عمر سے تمہیں منع کروں خود وہی کرنے لگ میں تو جہاں تک ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں اور اس بارے میں توفیق کا ملنا اللہ ہی کا فضل ہے میں اسی پر بروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یہ دعوت حق کے لیے نرم الفاظ استعمال کرنے کا اسلوب ہے لیکن اس میں حق بلکل واضح کر دیا گیا ہے اس بات آپ نے کہا کہ اے میری قوم میری مخالفت تم سے ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا حود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو اور نود کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں یعنی میری مخالفت اور میرے پیغام سے نفرت تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ تم اپنی جہالت میں قائم رہو جس کے نتیجے میں تم پر عذاب آ سکتا ہے جیسا تم سے پہلے قوموں پر آیا قوم لود کا زمانہ تم سے کچھ دور نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زمانہ مقام اور اعمال ہر چیز کے لحاظ سے ان سے قریب دے اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہر طرح سے خیر خواہی کی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ خیر و برکت یاد دلائی اور برائیوں سے روکا مگر قوم میں ماننے کی بجائے آپ کو سنگسار کرنے اور بستی سے نکال دینے کی دمکیاں دی اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو یہ ان کے شجید کفر اور انات کا اظہار ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ ہمیں پسند نہیں اور نہ ہی ہم انہیں سننا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردے میں ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرہ پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے سو تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کرتے ہیں شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری کھوم کیا میرے بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے یعنی کیا تم خاندان اور قبیلے سے ڈرتے ہو اور اس وجہ سے میرا کچھ نہ کچھ لحاظ کرتے رہو لیکن کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے خوف محسوس نہیں ہوتا تم میرا الفاظ اس وجہ سے کیوں نہیں کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں گویا تمہاری نظر میں میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت والا ہے میرا پروردگار تمہارے سب اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہو اور تم جو کچھ کرتے ہو اسے سب معلوم ہے برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے اور تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اس میں سخت وعید ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اس کا نتیجہ جلد ہی سامنے آ جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ کس پر تباہی نازل ہوگی قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بہت دھگیا دی اور مومنوں کو تلقیل کی کہ وہ اپنے پرانے مذہب پر واپس آ جائے لیکن جب مومن ڈٹے رہے تو قوم کی زیادتیاں اور بھی بڑھ گئی تب حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا فرمائی اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کرتا جب جو ملکرین اور مخالفین کے خلاف دعا فرمائے قوم کے سردار اب بھی باز نہ آئے اور کہنے لگے لوگوں اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے ارشاد باری تعالیٰ ہے تو ان کو زلزلی نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے یعنی زمین درزنے لگی شدید زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے ان کی جسموں سے روحیں پرواز کر گئی ان کے بے جان لاشے بیٹے کے بیٹے رہ گئے ان میں جان نہیں نہ حرکت اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی سزائے دی اور ان پر عذاب نازل کیے کیونکہ وہ بری عادتوں میں مبتلاتے انہوں نے نبی کی گستاہی کی تھی اور مزاق بڑھایا تھا تو اللہ پاک نے ان پر بہت سے عذاب نازل کیے جن کا تذکرہ قرآن پاک کی مختلف آیت میں کچھ یوں ملتا ہے تو ان لوگوں نے اس شویب کو جھٹلایا سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا یعنی ان پر گرمی مسلط کر دی گئی جس کی شدت پانی سے کم ہوتی نہ سائے سے اور نہ تہخانوں میں داخل ہو جانے سے چنانچہ وہ گروں سے میدان میں نکل آئے اچانک ایک بادل آیا تو وہ اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو لیکن اس میں سے جنگاریاں اور شولے برسنے لگے اور زمین زلزلے سے نرزنے لگے اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ تباہ اور برباد ہو گئے اور وہ اپنے گروں میں اوندے پڑے رہ گئے جنہوں نے شعیب کی تقضیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے جنہوں نے شعیب کو جٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا اور جو ظالم تھے ان کو چنگار نے آدھ بوچا تو وہ اپنے گروں میں اوندے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ مدین پر ویسے ہی پٹکار ہیں جیسے سمود پر پٹکار ہوئی تھی ارشاد باری تعالی ہے تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیوں میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا جئے ہیں اور تمہاری خیرخواہی کی تھی سو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں یعنی ان لوگوں کی تباہ ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ان کی بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیئے کہ میں نے پوری خیرخواہی کرتے ہوئے اللہ کے احکام مکمل طور پر تمہیں پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور جس جس طرح مجھ سے ہو سکا میں نے ہر طرح سے تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنے کی کوشش کی لیکن تم اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکیں کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے قبضے میں ہے اس کے بعد آنے والے عذاب کا مجھے کوئی افسوس نہیں کیونکہ یہ تم ہی تھے جو ہدایت قبول کرتے تھے نارسوائی اور عذاب کے دن کا خوف محسوس کرتے تھے اس لیے فرمایا کہ میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و ہم کیوں کروں یعنی میں ان لوگوں کے رنج کیوں کروں جو حق قبول نہیں کرتے بلکہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا وہ عذاب آ گیا جسے روکا جا سکتا ہے اور نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کہی پناہ مل سکتی ہے بہوالا قصص الانبیاء اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ تباہ اور برباد ہو گئے اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے جنہوں نے شعیب کی تکزیر کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا ہو کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا اور جو ظالم تھے ان کو چنگار نے آدھ بوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ مدین پر ویسے ہی پتکار ہے جیسے سمود پر پتکار ہوئی تھی ارشاد باری تعالیٰ ہے تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بائیوں میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیئے ہیں اور تمہاری خیرخواہی کی تھی سو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں یعنی ان لوگوں کی تباہ ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ان کی بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیئے کہ میں نے پوری خیرخواہی کرتے ہوئے اللہ کے احکام مکمل طور پر تمہیں پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور جس جس طرح مجھ سے ہو سکا میں نے ہر طرح سے تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنے کی کوشش کی لیکن تم اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکیں کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے قبضے میں ہے اس کے بعد آنے والے عذاب کا مجھے کوئی افسوس نہیں کیونکہ یہ تم ہی تھے جو ہدایت قبول کرتے تھے نارسوائی اور عذاب کے دن کا خوف محسوس کرتے تھے اس لیے فرمایا کہ میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں یعنی میں ان لوگوں کے رنج کیوں کروں جو حق قبول نہیں کرتے بلکہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا وہ عذاب آ گیا جسے روکا جا سکتا ہے اور نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کہی پناہ مل سکتی ہے بحوالہ قصص الانبیاء اور نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کہی پناہ مل سکتی ہے بحوالہ قصص الانبیاء مل سکتا ہے موسیقی